جاپان کی حکومت نے اپنے شہریوں کو گنجان آباددار الحکومت ٹوکیو چھوڑنے اور کسی اور علاقے میں منتقل ہونے پر والدین کو فی بچہ دس لاکھ جن دینے کا اعلان کیا ہے یہ اعلان ٹوکیو کی عبادی میں بڑھتے اضافے اور شہر کو مستقبل میں درپیش کسی بڑے زلزلے اور ممکنہ تباہی کے باعث کیا گیا ہے جاپان میں حکومت کی طرف سے والدین کو پہلے ہی تین لاکھ جن فی بچہ دیا جا رہا ہے نئی پیشکش کے مطابق اب یہ رقم دس لاکھ جن کر دی گئی ہے نئی پیشکش سے ٹوکیو اور اس کے مضافاتی علاقوں سپاٹاما چیبا اور کانا گوا کے رہائشیوں کو قابل ذکر مالی فائدہ ہوگا حکومتی پیشکش کا مقصد جاپان کے معاشی مرکز اور دارل حکومت ٹوکیو پر عبادی کا دباؤ کم کرنا ہے دو ہزار انیس میں جاپان ہیڈکوارٹرز فر ارتھکویک ریسرچ پروموشن کی جاری کردہ ایک ریپورٹ کے مطابق آئندہ تیس سالوں میں ٹوکیو میں کسی بڑے زلزلے کے آنے کا سینٹالیس فیصد خطرہ موجود ہے گزشتہ اکتوبر میں چھ آشاریہ ایک شدت کے زلزلے نے ٹوکیو کے درو دیوار ہلا کر رکھ دیئے تھے شہر میں عمارتیں لرزنے لگیں ٹریفک تھم گئی اور آفٹر شاکس کے باعث ریائشیوں سے اپنی زندگیوں کو محفوظ بنانے کے لیے کہا گیا اسے قبل مارچ میں سات آشاریہ چار شدت کے زلزلے سے مشرقی جاپان کا علاقہ فوکی شیما بری طرح لرز اٹھا اس زلزلے کے ہاتھوں چار لوگوں کی اموات بھی ہوئی ٹوکیو سے نقل مکانی کی پیشکش سے شہر کے مرکزی عبادی والے 23 وارڈ فائدہ اٹھا سکیں گے ٹوکیو سے عبادی کی منتقلی کے انتظامات کا کام 1300 مینسیپیلٹیز کو سومپ دیا گیا ہے پیشکش قبول کرنے والوں کو کسی بھی متعلقہ مینسیپیلٹی میں پانچ سال تک قیام کرنا ہوگا مکررہ وقت سے قبل مینسیپیلٹی چھوڑنے سے قبل فراہم کردہ رقم واپس کرنا ہوگی اس وقت جاپان کی ایک سو پچیس میلین عبادی سے پینتیس میلین لوگ یا عبادی کا اٹھائیس فیصد ٹوکیو اور اس کے مضافات کانگاوہ سپاتاما اور چیبا میں ریائش پذیر ہے